بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سعی بخاری حدیث عمر 5640 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے اور وہ شخص اس پر وویلہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمای ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر کسی کلمہ گو مسلمان پر بلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے اسے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے نماز پڑھتا ہے استغفار کرتا ہے لوگوں سے اور خود بھی اپنے لئے دعا کرتا ہے تو ایسے وہ شخص جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکا ہوگا وہ شخص فوراں پلٹ آئے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اللہ الہ الا اللہ صحابہ کو جو دین اسلام شریعت دیئے تھی وہ اس پر بورن مسلمان ہونے کی طرف آجاتا ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسے شخص جس پر مصیبتیں پریشانیاں آفات بیماریاں نازل ہو جائیں تو اسے شایئے وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے تمام مصیبتوں سے اپنا پریشانیوں سے نکال دے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی تمام مصیبتوں اور پریشانیاں دور فرما دے گا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے دعا کرے بندہ مجھ سے استغفار کی طلب کرے تو مجھے اور آپ کو چاہیے جب بھی کوئی پریشان دوست نظر آئے جب میں اور آپ پریشان ہوں مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں نازل ہوں تو آپ کو چاہیے کہ صبر کی تلقین کریں اسے نماز کی تلقین کریں اسے استغفار کی تلقین کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا ان تمام مصیبتوں پریشانیاں بیماریاں سے نکال دیں گے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے وَسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَا